موسیقی ہٹاتے ہٹاتے خیموں تک لے آئے تو ایک دم حضرت اکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر سے لوہی کی ٹوپی اتار کر ٹھائیں اور اپنے تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہا نہیں 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 ایسا نہ کرو ابھی تیری ضرورت ہے تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کر الیک عنی میں اس کا عدب والا ترجمہ ہی کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ لیکن انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا بہت سخت لفظ استعمال الیک عنی ہٹ جا پرے میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں مقامِ عدب کی وجہ سے بتا پیچھے ہٹ جا انی و ابی کان من اشد دنا سے اداوتا لے رسول فا افر منتوں لیو ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزاراب ہے اور ماں کا نام ہے حنتما تو حضرت خالد میں نے ولید نے کہا اب حنتما کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے قربانیاں نہیں تھی میرے نبی نے ایک نسل تیار کی یہ نبیوں کے کام کا مقصد تھا کہ انسانوں کو ایسا بنانا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور اللہ کی محبوب زندگی اپنائیں نکلنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میری ذات بنیں سارے جنت میں چلے جائیں میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوئے جنگ جاری تھی تو اگلے دن بہان نے جبلہ بن اہم غصانی کو بلایا عرب میں دو قبیلے بدنصیب نکلے جو ایمان نہ لاسکے ایک بنو غصان ایک بنو تغلب یہ دونوں عیسائی رہے ایمان نہیں لے بنو غصان اردن میں آج بھی آباد ہیں وہاں بھی ایک شہر ہے کرک وہاں ماری جماعت گئی تھی وہاں وہ کافی آباد ہیں تو بہان نے اسے بلایا کہ تم ایسا کرو تم آج اپنے عرب لشکر کو لے کر عرب لوہے کو کٹے گا ان پر اٹیک کرو پھر جب تم شکست دو گے پیچھے ہم آ جائیں گے تو وہ ساٹھ ہزار تھے عرب اس میں اس کے غصانی اور باقی ملے ہوئے تو یہ خبر چونکہ آمنے سامنے لشکر تھے تو خالد ابن ولید تک یہ خبر پہنچ گئی ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بیدہ اس وقت امیر بن چکے تھے حضرت خالد کو حضرت عمر نے ہٹا دیا تھا تو حضرت خالد نے ابو بیدہ سے کہا مجھے تیس آدمی دے دو میں ان ساٹھ ہزار کا مقابلہ کروں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لے کہ مزاق کر رہے ہو یا سنجیدہ کہنے لے کہ کفر میں تو بڑا دلیر بنتا تھا بزدل بنتا ہے کہنے لے نہیں بزدری کی بات نہیں انصاف کی بات ہے اگر تم نے کوئی جوہر دکھانا ہے تو ساٹھ تو کرو ایک کے مقابلے میں ایک ہزار ابو بیدہ کہنے لے کہ یہ ٹھیک ہے ابو خالد ساٹھ لے جاؤ کبھی دنیا میں میں نے بہت تاریخ پڑھی اللہ کے فضل سے آپ نے بھی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی کبھی دیکھا ہے کوئی ایسے انسانوں کا مجمع جو ساٹھ کو لے کے ساٹھ ہزار پہ حملہ کرنے چل پڑ ابو بیدہ کہنے لے گے خالد تو ہی چناؤ کر لے پھر کس کو لے جائے گا دونوں نے کہا ابو بیدہ ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا کہ جو وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں اٹھاتے ہیں یہ نبی کی محنت ہے بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے کام میں سے نہیں ضروریات ہے کام کام کی ضروریات میں سے ہے تو کتو بلا جس کو بلانا ہے تو پہلا نام لیا اینا عمرن التمین اینا فضل بن عباس اینا زبیر بن اعوام اینا راف بن عمیرہ الطائق اینا عبداللہ بن عمر اینا عبدالرحمن بن عبی بکر اینا ضرار بن الازور اینا مقداد بن الاسفد اینا ابو ایوب الانساری اینا حاش من المرقال ساٹھ آدمیوں کے نام ان میں چوالیس انساری تھے اور سولہ مہاجر تھے تو ایک انساری کہنے لگا ہمیں مرواتے ہو اپنوں کو بچاتے ہو تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں میں نے یہ دیکھا نبی کریم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انسار کو آگے کرتے تھے تو آج اس مشکل گھڑی میں میں نے انہیں آگے کیا ہے سب کو کٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو کیا تیاری تھی ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں نفلوں میں اور رونے میں جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد ابن ولید زرہ پہن کر باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر ابن عوام کو ان کی بیوی حضرت اسمہ ابو بکر کی بیٹی انہوں نے اب گھوڑے کی لگام اپنے خامن کی پکڑی ہوئی کیا عورتیں تھی اور کیا مرد تھی بھوڑی کے لگام پکڑے ہوئے لائیں اور زبیر کو لاکر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیا ذرار ابن عزور جو تھے وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے صرف تحمد ہوتا تھا اور کرتہ بھی نہیں بنیان بھی نہیں اور زرہ بھی نہیں کہتے ہیں میں تو شہادت کے لیے نکلتا ہوں میں ہی کہوں ذرہ پہنوں مجھے تو شہادت چاہیے اور نیزے سے لڑتے تھے تلوار سے نہیں تو وہ اسی طرح آگئے نیزہ لیے اور ننگے بدن آپ نے کہا واپس جاؤ ذرہ پہنوں تلوار لے کر آؤ آج نیزہ کام نہیں آئے گا آج تلوار کام آئے گا اور یہ ساٹھ آدمی زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے گی جب جبلہ نے دیکھا کہ ساٹھ آدمی آ رہے ہیں کہنا کہا ویکھے یا ڈار گئے ہیں نا انہوں نے پہنے میرے نا میں انت منتہ کرنے جی صلح کر لو آسی جی لڑن جو گے نہیں رہ گئے ہیں مہربانی کرو ساڑنا صلح کرو میں منہ انہوں دھون دے دیا منا آج اڈیاں بڈیاں شرطہ میں رکھنے ہیں انہوں نے ناک زمین تے جا لگڑے جب آمنے سامنے ہو گئے آوازیں پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے لگا آگئے ہو سلح کے لیے سلح یہ کس نے کہا کہا ہم تو تمہارے سر کاٹنا ہیں انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے تیری اکل سلامت ہے تمہیں تو ویسے ہی اوپر سے گزر جائیں تو تم ختم ہو جاؤ گے کہنا ہے کہ شکاری جب چڑیاں پکڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چڑیاں پکڑ لیتا ہے تم ہمارے لئے چڑیوں کی طرح جس کو پکڑ لیں جس کو چھوڑ دیں تو اس کو پڑا تیش آیا کہنے گا آخر میری رکو میں بھی عرب کا خون ہے میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانہ دے کہ جبلہ نے ساٹھ ہزار کے ساتھ ساٹھ پہ حملہ کر دیا دوسرا حملہ ہوا صف نہیں ٹوٹی کیا لوٹ تیار کئے میرے نبی نے صرف تو انسان سازی ہے دبلیگ کا کام نبیوں کو کام انسان سازی ہے ایسا انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑتی رہے تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی تو خالد ابن ولید نے اعلان کیا چھے چھے ہو جاؤ اپنی کمر میں لالو اور چھے چھے کی ٹولی بنا دو دس چھکے ساٹھ دس ٹولیاں بن گئیں خالد ابن ولید کے ساتھ تھے خالد ابن ولید فضل ابن عباس زبیر ابن عوام عبد الرمان ابن عبی بکر زرار ابن العزور اور رافع ابن عمیرہ عطائی یہ چھے آدمی حضرت خالد کے ٹولے میں تھے اور پورا زور لگا رہے تھے عیسائی عرب خالد کو قتل کرنے کے لیے کہ اے مارے گئے تب پچھے کام بند جاوے گا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں صدقے جاؤں میں ان چھے آدمیوں کے اور خاص طور پر فضل ابن عباس اور زبیر ابن عباس عوام پر کہ بیس دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد کو قتل کرنے کے لیے اور صرف فضل بن عباس اور زبیر بن عباس نے ان ہزاروں کا مو پھیر دیا اور فضل ابن عباس کہتے یا ماشر القلاب اے کتوں کی جمعہ اصحابِ رسول سے ہٹ جاؤ اصحابِ رسول سے ہٹ جاؤ اصحابِ رسول سے اصحابِ رسول سے ہٹ جاؤ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ جَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُبْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ فَمَنْ أَوْفَى بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسَبْشِرُوا بِبَعْكُمُ الَّذِي بَایَاتٌ بِهِ فَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ قرآن پڑھنے دی بھی چاہت سا ہے تو سنن دی بھی چاہت سا ہے ہو ہو اثر قریب ہوئی تو ابو عبیدہ کہنے لے کہ خالد نے حلا کر دیا خالد نے صحابہ کو حلا کر دیا میں عمر کو کیا جواب دوں گا تو نکلو سب ابو صفیان کہنے لے کہ ابو عبیدہ اب نہیں نکلنا ان کی موت بھی کامیابی ہے اب یہ بزدلی ہے سبر کرو انتظار کرو اثر اڈھلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے اور صورت ڈوب چکا تھا وہ بھاگ نکلے تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھاگتے والوں کے پیچھے نہ جائے تو جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا بیس آدم تو حد خالد امن ولید اپنا ایسے ماتھا پیٹنے لگے ہوئے ہوئے میں نے اصحاب رسول کو حلاق کر دیا اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں تو ٹوٹل دس صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کے پانچ ہزار مرے پڑے تھے تو وہ کہنے کے وی تدہ تری باقی تری کی تھے گئے تو حضرت مقداد کہنے کے لگتا ہے وہ ان کے تاقب میں پیچھے چلے گئے تو ابو بیدان کہنے کے کون جائے گا ان کے لئے خالد کہنے کے میں جاؤں گا کہنے کے تو بہت تھک گیا آرام کر لے کہنے کے آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا میں جاؤں گا تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سنائی دی تو خالد ابن نویلین تکبیر پڑی اللہ اکبر تو ادھر سے تکبیر کی آواز آئی وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی اللہ اکبر تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے کہا تم لوگ نے میری آواز نہیں سنی کہ پیشے نہیں جانا کہنے ہم نہ نہیں سنی انہوں نے کہا تم دے ہوئے نانا آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبہ لے کر تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیز کیا چیز ہم توب سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر فنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے ایک امت تیار کی ہم اسی امت کا حصہ ہیں ہم بھول گئے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے ہم نے عالم تک پیغام پہنچانا ہے ان کو بھی اچھا انسان بننے پہ لانا ہے